ہیلو دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن ویزڈم اور میں ہوں جنہیں ریڈوکیٹ آیا آسنور اس ویڈیو کے اندر مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس 1961 کے سیلنٹ فیچرز ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس ہے 1961 اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم فیملی میٹرز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے یعنی میریج کس طرح کی جاتی ہے ڈیوارس کس طرح دی جاتی ہے مینٹیننس کیا معاملات کس طرح دیکھے جاتے ہیں سکسیشن کے معاملات کس طرح دیکھے جاتے ہیں اور جو ڈاور کے معاملات ہیں کسٹیڈی کے معاملات ہیں بچوں کے کسٹیڈی کے یہ سارے کچھ اس قانون کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک لیگل فریمورک بتایا ہے کہ کس طرح آپ اپنے جو فیملی افیرز ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اچھا اس کے علاوہ یہ ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو قانون ہے یہ پاکستان کے جتنے بھی مسلم سٹیزنز ہیں ان کے اوپر اپلائے ہوتا ہے جائے وہ کہیں پہ بھی رہتے ہیں جہاں پہ بھی یہ رہتے ہیں ان کے اوپر یہی مسلم فیملی لاؤڈینرز ہی اپلائے ہوتا ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو لاؤ ہے یہ باقی جتنے بھی قوانین ہیں کسٹمز ہیں ٹریڈیشنز ہیں شادی کے مطلق یہ سب کے اوپر بھاری ہے یعنی جو کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے شادی کرنی ہے ڈیوارس دینی ہے یا منٹیننس کا معاملہ ہے سکسیشن کا معاملہ ہے یا ڈاؤور کا وہ سارے کے سارے آپ نے اس قانون کے تحت دیکھنے ہیں باقی قانون سے رسمیں یہ وہ بغیرہ ہمارا ٹریڈیشن ہے ہمارا کلچر ہے ان سب چیزوں کو آپ نے بھول جانا ہے ایک یہ ہو گیا اور دوسرا کہ عدالت میں جب آئیں گے تو اس میں بھی سارے کے سارا جو پروسیجر ہے اسی کو ہی فالو کیا جائے گا جو اس قانون کے تحت دیا گیا ہے وہاں پہ آرپیٹیشن ایکٹ یا سیبل پروسیجر کورڈ وغیرہ اپلائے نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یعنی کہ عام طور پہ عدالتوں میں جو پروسیجر یوز ہوتے ہیں سیبل پروسیجر یوز ہوتا ہے جس طرح آرپیٹیشن ایکٹ کیا جو پروسیجر یوز ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ اپلائے نہیں ہوگا اس قانون کے تحت اس میں اس کا اپنا پروسیجر فالو کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا انٹرڈکشن کا دوبارہ بتا دیتا ہوں مسلم فیملی آرڈینس پورے پاکستان میں یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے جتنے بھی مسلمانوں کی فیملی میٹرز ہیں جیسے شادی ڈیوارس مینٹینئنس ڈاور سکسیشن یہ سارے کم معاملات اس قانون کے تحت دیکھے جاتے ہیں اور دوسرا یہ جو قانون ہے پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہوتا ہے لیکن جتنے بھی مسلمان سٹیزن ہیں پاکستان کے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں یہ وہاں پہ بھی اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ جو قانون ہے باقی ساری کمانین کے اوپر آئے گا اور کوئی بھی قانون اس کے سامنے یوز نہیں ہوگا خصوصاً ان معاملات کے اندر ہمیشہ اس قانون کو ہی پرارٹی دی جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سیلنٹ فیچرز اچھا جی سب سے پہلے جو اس کے سیلنٹ فیچر ہے وہ سیکشن فور کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے سکسیشن کے بارے میں اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اوت ہو جاتا ہے کب جب انہیریٹنس کا معاملات شروع نہیں ہوتی یعنی جب وراست نہیں ہوتی وراست ہونے سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو پھر جو اس کے بچے ہیں نا اگر زندہ ہیں تو ان کو آپ نے وراست دے دینی ہے پراپٹی جو اس کا حصہ بنتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص ہے اس کا ایک بیٹا ہے اور پھر اس کے بیٹے کے دو بیٹے ہیں اب وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اب دادا اور پوتے زندہ رہتے ہیں یعنی دادا کی جو پراپٹی ہے اس میں پوتوں کو شیئر ملے گا ٹھیک ہو گیا جی سو یہ ہے سیکشن فور کے تحت یعنی کہ جتنے بھی گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی پراپٹی میں سے حصہ دینا ہے کہ اگر ان کا جو والد فوت ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کا ایک بیٹا ہے اس کا نام ہے اسلم اور اسلم کے ہیں دو بیٹے ٹھیک ہے اب اسلم فوت ہو جاتا ہے تو جو وہ شخص ہے وہ دادا بن گیا ہے تو اس کے جو اسلم کے بیٹے ہیں ان کو وراست جائے گی حالانکہ جو اسلام اکلا ہے اس میں تو یہ ہے کہ پوتے کی کوئی وراست نہیں ہے گرینڈ چلڈرنز کی لیکن اب اس قانون کے تحت یہ کر دیا گیا ہے اور اس لیے یہ جو سیکشن ہے سیکشن فور اس کو سب سے زیادہ کنٹرو ورشل بھی مانا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہے سیکشن فائیب یہ دوسرا اس کا سیلینٹ فیچرز ہے دراصل یار اس قانون کے اندر نے یہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہم پہلے پہڑ رہے ہیں تو ہم اس میں انہوں نے بتائے کہ آپ کس طرح لے کے معاملات لے جا سکتے ہیں اچھا جی دوسرا جو فیچر ہے وہ ہے میریج ریجسٹریشن کس طرح میریج ریجسٹریشن ہوگی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی جان کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ اس قانون کے تحت اس کے پر بائنڈنگ ہے کہ وہ اپنی شادی کو ریجسٹریشن کروائے اس کے لیے سب سے پہلے جو یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں ہر ایک علاقے کے اندر یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں وہ ایک نکاح ریجسٹرار ہوتا ہے اس کو یہ لیسنس دیتے ہیں وہ اس کو آتارٹی دیتے ہیں یعنی ایک مولوی کو خواہ دیتے ہیں کہ بھائی جان تو نے یہ شادیوں کی ریجسٹریشن کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کی شادی جو ہے وہ نکاح ریجسٹرار نے کنڈکٹ نہیں ہے نہیں کروائی یا آپ نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تو پھر آپ نے مولوی صاحب کو بتانا ہے بھائی صاحب میں نے کل پرسون شادی کی تھی میربانی کر کے میری ریپورٹ کریں جو اس یونین کاؤنسل کا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اور اگر آپ نہیں بتاتے کہ مطلب آپ نے شادی کی ہے لیکن آپ نے اس کی ریجسٹریشن نہیں کرائی یا ریپورٹ نہیں کیا تو تین ماہ تک آپ کو جیل کی سزا ملے گی قید ہوگی اور یا پچیس ہزار تک آپ کو فائن پی کرنا پڑے گا یہ دونوں ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس کے علاوہ جو نکاح نامہ کی جو معاملات ہیں نکاح ریجسٹرار کے جو ریکارڈز ہیں یونین ریکارڈز ہیں یہ سارے کے سارے جناب جو ہیں جو کس طرح میریج کی جاتی ہے وہ ساری کے سارے ریجسٹریشن ہوتے ہیں اس کی فیز وغیرہ سارے ڈیٹرمائنٹ ہوتے ہیں رولز کے تحت اچھا جی اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص ریکارڈ حاصل کرنا تھا ایکسیس اس کو چاہیے کہ یار مجھے پتا ہونا چاہیے کہ فلاں بندے کی شادی ہے یا کی نہیں تو وہ ایک مناسب فیز دے کے وہ پتا کر دیتا ہے یا اس کو اپنا ہی ریکارڈ چاہیے تو اس کی وہ ایک فی آدھا کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے تو یہ ہے سیکشن فائی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں بھائی سیکشن فائی کے اندر شادی کا جو ریجسٹریشن ہے وہ بتائی گئی ہے یعنی ہر مسلمان اس قانون کے تحت اس پہ پابندی ہے یعنی کہ وہ لازم ہے کہ وہ شادی کی ریجسٹریشن کروائے نکہ ریجسٹر کے بھائے جائے گا نکہ جو نکہ ریجسٹر ہے وہ شادی کو ریجسٹر کرے گا اگر آپ نے نہیں کروائے تو مہربانی کر کے بتا دیں اور اگر آپ ریپورٹ نہیں کرتے نہیں اپنی ریجسٹریشن کراتے تو تین مہینے کے تین مہینے تک یا پچیس ہزار تک فائن یا دونوں آپ کو سزا مل سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سارے جو نکہ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے ریجسٹر کا جو ریکارڈ یونین ریکارڈ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ محفوس کیے جاتے ہیں اور ان کی ساروں کو فیز ہوتی ہے جتنی فیز یعنی کہ نکہ ریجسٹر کی فیز ہے یونین کاؤنسل کا ریکارڈ جو بھی ہے وہ فیز وغیرہ بھی بتائی جاتی ہیں اور یہ آپ ریکارڈ حاصل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ایک فیز فیز جوان کرانا پڑے گا چالان دینا پڑے گا تو پھر وہ آپ کو اپنا ریکارڈ مل جائے گا سیکشن فائیو یہ ہے دوسرا یعنی کہ دوسرا سیلنٹ فیچر اب ہے تیسرا سیکشن سکس اس میں کیا بتایا گیا یار اس میں بتایا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے پابند یہ بیسے اگر آپ کی پہلی شادی الڈی ہے ویلڈ ہے تو دوسری شادی آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو وہاں کی اس علاقے کی جو یونین کاؤنسل کی جو آر بیٹیشن کاؤنسل ہوگی یعنی کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوگے اس یونین کے جو کاؤنسل جو چیئرمن وغیرہ ہوتے ہیں ان سے آپ کو اجازت لینے پڑے گی دوسری شادی کرنی ہے تو آپ نے اس آر بیٹیشن کاؤنسل کا جو چیئرمن ہے اس کو آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے اور اس کو بتانا ہے اور ساتھ میں اپلیکینٹ بھی دینا ہے اور اپنی جو وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے بندے ریپریزنٹ کریں گے یعنی پوری ایک آپ نے اپلیکیشن اس کو دینی ہے اس کے بعد وہ جو آر بیٹیشن کاؤنسل ہے وہ آپ کی درخواست کو دیکھے گی اور دیکھے کہ واقعی آرہی اس بندے کو دوسری شادی کرنی کی جو ہے نا اس کو رائٹ دیا جائے اس کی ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ اس سے بہتر سمجھے گی تو وہ اسے نا پرمیشن دے گی ادروائز نہیں اچھا اگر اس کا جو فیصلہ ہے کاؤنسل کا آپ کو وہ پسند نہیں آتا آپ ڈیس ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ کالیکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور فیر پی کر کے ویدن اٹائم تو پھر کالیکٹر جو اس کے پر فیصلہ دے گا وہ بالکل فائنل ہو جائے گا اچھا اب اگر ایک بندہ ہے وہ کاؤنسل کے برمیشن کے بغیر جناب شادی کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ اس کو اپنی جو موجودہ وائف ہوگی نا پہلی والی اس کو سارا سارا ڈاور منی پی کرنا پڑے گا اگر نہیں دیتا تو پھر اس سے جس طرح لینڈ ریوینیو نہیں ہوتا اس طرح کلیکٹ کیا جائے گا یعنی جس طرح کسی کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے تو وہ پی کر یعنی کہ ٹیکس کی مد میں لے لیا جائے گا کہ بھائی جان یہ تیرے اوپر ڈیو تھا تو انہیں دینا ہے اگر آپ وہ ڈاور کی منی نہیں دیتے اچھا اس میں علاوہ کہ اگر آپ اس قانون کو توڑتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سال تک جیل میں کید بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں پانچ لاکھ تک روپے کی جو ہے آپ کو فائن بھی لگ سکتا ہے اچھا اس کے بعد سیکشن سیون یہ بھی ایک دوسرا سیلنٹ فیچر ہے یہ ڈیوارس کے بارے میں ہے اچھا اب اگر آپ نے ڈیوارس دینی ہے تو سب سے پہلے ایک وہ شخص کا کرے گا اپنی جو اس نے ڈیوارس دینی ہے تو وہ سب سے پہلے تو جا کے انفارم کرے گا کہ جو اس علاقے کا جو چیئرمن ہے اس کو وہ بتائے گا اور ساتھ میں ایک وہی نوٹس اپنی وائف کو بھی دے گا چیئرمن کو بھی بتائے گا کہ بھائی میں نے اس وائف کو جو ہیں اپنی وائف کو کہنے کے ڈیوارس دی ہے اور ساتھ میں وہی نوٹس اپنی وائف کو بھی دے گا اچھا اگر آپ اس طرح کا نوٹس نہیں دیتے تو پھر آپ کو داری بات سزا فیس کرنی پڑے گی پانچ ہزار کی پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور جیل بھی ہو سکتی ہے اچھا اب اس میں یہ ہے جب آپ نوٹس دیتے ہیں تو ایک نوٹس کے بعد نوے دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے اگر نوے دن کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر آپ کی جو ڈیوارس ہے وہ فائنل ہو جائے گی اگر وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں ہوتی اور آپ واپس اس میں ریجوع کرتے ہیں تو پھر وہ جو ڈیوارس ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی آپ نے چیئرمنٹ کو نوٹس دیا کہ بھائم نے اپنی بندی کو ڈیوارس دے دی ہے تو اس کے بعد نوے دن کا پیریڈ ہے کہ نوے دن کے پیریڈ کے اندر اگر آپ دوبارہ ریجوع کرتے ہیں اپنی میسیس کے ساتھ تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر نوے دن کا گزر جاتا ہے تو پھر تو آپ کی ڈیوارس فائنل ہو جائے گی لیکن یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ اگر اسی دوران مثال کے طور پہ اگر جب آپ نے انطلاق دی اناؤنس کی اس وقت وائف آپ کی پریگنٹ ہے تو پھر وہ تب تک ایفیکٹیو نہیں ہوگی جب تک دو کام نہیں ہوں گے یا تو نوے دن گزر جائیں یا پھر جب ان کی پریگنٹسی اوور ہو جائے اب وہ سات ماہ میں ہوتی ہے آٹھ ماہ میں پریگنٹسی اوور ہوتی ہے تو تب تک آپ کی جو ڈیوارس ہے وہ فائنل نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی اچھا ہے اس کے علاوہ جب آپ نے چیرمن کو نوٹس دیا تو بدن تیس دن کے اندر چیرمن ایک ارپیٹیشن کاؤنسل بنائے گی اور ان لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ آپ کی جتنے بھی ڈیفرنسز ان کو حل کیے جائیں تاکہ ان کو رازی کر کے کوشش کی جائے کہ آپ لوگوں کی صلحہ کروائی جائے دوستی کروائی جائے دونوں جو پارٹیز ہزبن وائف کی تاکہ ڈیوارس نہ ہو اچھا جی اگر آپ کی ڈیوارس فائنل ہو بھی گئی ہے تو اس کے بعد جو وائف ہے اور ہزبن وہ دوبارہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ کسی دوسرے بندے سے عام طور پر ہم یہی سننے میں یہی آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی وائف کو ڈیوارس دی ہے تو پھر وہ کسی اور سے پہلے شادی کرے گی پھر آپ وہ اندر سے شادی کرے گی پھر اس سے ڈیوارس لے گی پھر آپ سے شادی کرے گی یعنی کہ اپنے ہزبن کے ساتھ یہ اس طرح کی اس میں نہیں لکھا ہوا اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں کہ آپ نے ایک دفعہ ڈیوارس لی اپنے شوہر سے پھر دوبارہ اس سے شادی کر لی اوکے پھر دوسری مرتبہ پھر ڈیوارس ملی پھر شادی کر لی اوکے لیکن جب تیسری مرتبہ آپ نہیں کیا نا تین مرتبہ آپ ایک دوسری کو ڈیوارس دے چکے اس کے بعد بہجن پھر یہ اوپشن نہیں ہے کہ آپ اپنے اسی ہزبن کے ساتھ دوبارہ کریں یہ تو پھر ایک مذاق بن جائے گا اس کے لئے پھر آپ کو جو ہے نا حلالہ کرنا پڑے گا یعنی کسی اور بندے سے شادی کرنے پڑے گی لیکن عام حالات میں اگر آپ ایک دفعہ ہی آپ کی ڈیوارس ہو یہ تو دوبارہ آپ ایک دوسری کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے لئے سیکشن آٹھ ہے ڈیسولوشن آف میریج بدہ اوڈ طلاق یعنی بہت زیادہ طلاق کے بغیر بھی اگر شادی ڈوڑ جاتی ہے یا مثال کے طور پر اگر ہزبنٹ ہے اپنا جو رائٹ ہے ڈیوارس کا وہ اپنی وائف کو دیتا ہے اور وائف خود کو ڈیوارس دے دیتی ہے اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے تو اس میں بھی سیکشن سیون کے جتنے بھی جو جو پروسس ہے وہی فالو کیا جائے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سیکشن نائن مینٹیننس آف وائف اس میں یہ لکھا ہوا ہے ویسے تو ہزبنٹ جو ہے نا اگر وائف کو جو ہے نا مینٹیننس پروائی نہیں کرتا فانشنل سپورٹ نہیں کرتا اس کی جو ضرورات کی زندگی ہیں جو چیزیں ہیں وہ پوری نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اس کو اس کو شلٹر نہیں دیتا اس کو فوڈ نہیں دیتا تو وہ جناب اس کے لئے چیئرمن کے پاس آ سکتی ہے اور اس سے مدد مانگ سکتی ہے چیئرمن پھر ایک آرپیٹیشن کاؤنسل بنائے گی بنائے گا یعنی ایک قسم کی کمیٹی بناتا ہے وہ اس اس معاملے کو دیکھے گی اور پھر وہ کاؤنسل ڈیٹرمائنڈ کرے گی کہ بھائی کتنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ ہزبنٹ کو اپنے کوئی لینڈ ریونیو پی کرنا تھا آپ نے نہیں کیا یعنی ایک طریقے سے وہ اس کے اوپر ایک قسم کا کرز چڑھ جاتا ہے کہ بھائی مینٹینس کا جتنا بھی خرچہ پانی ہے یا جتنی بھی رقم ہے وہ آپ نے دینی ضرور ہے اس کے بعد جناب آخری سینٹ فیچر ہے ڈاور سیکشن دس کے اندر اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نکاح نامہ یا میریج کانٹر جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اندر آپ نے ڈاور کمنشن ہی کیا کہ کس طرح پی کی جائے گی تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ بھائی پھر آپ نے جتنی بھی اماؤنٹ ہے نا ڈاور کی ٹوٹل وہ ایک ہی ٹائم پہ جناب پی کرنی ہے جب آپ سے روکسٹڈ کی جائے گی اور جب آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی اگر آپ کے نکاح نامہ اس کے اندر یہ پلان نہیں لکھا ہوا کہ کس طرح آپ نے جناب جو ہاں کے مہر ہے وہ پی کرنا ہے تو پھر ڈاور جو ہے نا وہ ایک ہی ونس ان آل آپ کو پی کر دینی پڑے گی جب آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک اس کے اندر میں نے آپ کو جو یہ مسلم فیملی لاوز آرڈیننس انہینڈ سیکسٹی ون اس کے جو بنیادی سیلنٹ فیچرز ہیں ویسے اس کے ٹوٹل گیادہ سیکشن ہے ٹھیک ہے سیکشن فور سے لے کر سیکشن دس تک جو ہے وہ اس کے سیلنٹ فیچرز ہیں یعنی سیکشن فور میں سکسیشن کے ماملے میں بتایا گیا کہ کس طرح ماملات ہوگا انہیریٹنس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پانچوان جو سیکشن ہے وہ میریج کی ریجسٹریشن کے بارے میں ہے چھتا سیکشن پولی گیمی کے بارے میں پولی کا مطلب مطلب ہوتا ہے مینی گیمی کا مطلب ہے گیمیٹس ٹھیک ہے یہ آگ گرگار ہے بیولا جی پڑی ہو اس کا پولی گیمی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ٹھیک ہے اور ایک چیز ہوتی ہے پولینڈری اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہزبنٹ کسی کے ہونا ٹھیک ہے لیکن پولی گیمی کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ آپ کی وائفز ہونا آپ کی یعنی کہ بیگ مانت ہونا اچھے جی اس کے بعد سیکشن ساتھ اس کے اندر ڈیوارس اور طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے جو میں نے آپ کو سمپل طریقے سے بتایا ہے کہ یہ یہ طریقہ آپ نے فالو کرنا اس کے اندر اور اس کے بعد جناب ہے آٹھوں سیکشن جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر شادی طلاق کے بغیر یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہے یار وائف کو آپ رائٹ دے دیتے ہیں کہ تم یہ استعمال کر سکتی ہو خود کو ڈیوارس دینے کے لیے تو اس صورت میں بھی سیکشن سیون استعمال ہوگا اس کے بعد سیکشن نو ہے اس کے اندر ہم نے مینٹینس و وائف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وائف کی جو مینٹینس ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہیں آپ کے خیال رکھنا ہوتے اگر آپ پے نہیں کرتے تو پھر ظاہری بات پھر آپ کے اوپر ایک قسم کا کرس چکا ہوتا ہے وہ آپ کو کسی بھی صورت میں پے کرنا پڑتا ہے جیسے یعنی انپیڈ لینڈ ریمی ہو جاتا ہے اور جو سیکشن دس ہے وہ ہیڈ ڈاور کے بارے میں تو کہنے کا مطلب یار اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سیمپل سا لوہ ہے اور اس میں جناب یہ اہم اہم جو معاملات ہیں مسلم فیملی لاؤز کے ان کا پروسس بھی بتائے گئے اور ان کی تھوڑی بہت ہمیں یعنی کونسیپ بھی انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ تھی ہماری ویڈیو سیلینڈ فیچر آف مسلم فیملی لاؤز آڈینس 1961 امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اپنا بہت سار خیال رکھیں اللہ حافظ